بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا ہمارا ٹاپک ہے ڈائیڈسٹیف سسٹم آف پلین ایریا پلین ایریا ایک فری لیونگ فلیٹ ورم ہے جو کہ فائلم پلیٹی ہیلمنتیز سے بلونگ کرتا ہے یہ فریش وارٹرز میں پایا جاتا ہے یعنی ایکویٹک انوائرمنٹ اس کا ہیبیٹیٹ ہے اس کی ٹرو باڈی کیویٹی نہیں ہوتی اور یہ ٹرپلو بلاسٹک انیمل ہے ٹرپلو بلاسٹک انیمل ہونے کا مطلب ہے کہ اس کی باڈی کی تین لیئرز ہوتی ہیں اس کے علاوہ اس کی بائی لیٹرل سمیٹری ہوتی ہے یعنی اس کی باڈی کو ٹو ایکویل ہافز میں کنورٹ کیا جا سکتا ہے یا ڈیوائٹ کیا جا سکتا ہے اور وہ دونوں ایکویل ہافز ایک دوسرے کا میررر ایمیج ہوتے ہیں اگر ہم اس کے ڈائیڈسٹیف سسٹم کو دیکھیں تو اس کا ڈائیڈسٹیف سسٹم کے جو مین کمپوننٹ سے اس میں ماؤت آتا ہے جو کہ ایک سمال ٹیوب لائک سٹرکچر میں اوپن ہوتا ہے جسے فیرنگز کہتے ہیں فیرنگز کنٹینیوزلی ماؤت سے انسائیڈ این آؤٹ موو کر رہا ہوتا ہے فیرنگز نیکسٹ انٹسٹین میں اوپن ہوتا ہے اور انٹسٹین تھری برانچز میں ڈیوائیڈ ہوتی ہے ایک انٹیر برانچ ہوتی ہے اور دو لیٹرل برانچز ہوتی ہیں ان برانچز کی فردرڈوین ہوتی ہے اور یہ بلائنڈلی اینڈ ہوتی ہیں اور ہر سل دیکھ نیوٹریانس لے جانے کا کام کرتی ہیں اور انہیں سی کم کہا جاتا ہے اگر ہم اس کے مکینزم آف ڈائجیشن کو دیکھیں تو پلین ایریا زیادہ تر سلو موونگ آرگینزم پہ اور ڈیڈ میٹیریل پہ فیڈ کرتا ہے اور جب بھی کبھی اس کی باڈی کا انکاؤنٹر ہوتا ہے یا یہ سنس کرتا ہے فوڈ کو تو یہ فورن سے اسے انجیسٹ کرتا ہے تھرو ایٹس ماؤت جب اس کی فوڈ فیرنگز میں پہنچتی ہے تو اس کی ڈوین سٹارٹ ہو جاتی ہے فیرنگز فوڈ سکویز ہو کے اس کی انٹسٹین میں آتی ہے اور انٹسٹین میں ایکسٹر سیللر ڈائجیشن ہوتی ہے ایکسٹر سیللر ڈائجیشن کا یہ مطلب ہے کہ جو ڈائجیشن ہے فوڈ کی وہ سیل سے باہر ہوتی ہے جو اس کی انر لائننگ ہوتی ہے وہ وہاں پہ گلینڈیولر سیلز پریزنٹ ہوتے ہیں اور وہ گلینڈیولر سیلز ایسے انزائم سکریٹ کرتے ہیں جو کہ اس کو ایکسٹر سیللر ڈائجیشن آف فوڈ میں ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں جب وہی فوڈ سمال پارٹیکلز میں کنورٹ ہو جاتی ہے تو انڈوسائٹوسز کے پروسس کے تھرہ اس کی سیل لائننگ میں انٹر ہوتی ہے جہاں پہ انٹر سیللر ڈائجیشن ہوتی ہے انٹر سیللر ڈائجیشن جب کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو اس کے پروڈیکٹس جو ہیں وہ سیکم کی مدد سے اس کی پوری باڈی میں سرکیولیٹ کرتے ہیں جب جو فوڈ ہے نیوٹریئنٹس وہ اس کی پوری باڈی میں سرکیولیٹ ہوتی ہے فار در میٹابولک ایکٹیوٹیز تو جو انڈائجیسٹڈ فوڈ بچ جاتی ہے وہ اس کی ماؤت کے تھرہو اس کی باڈی میں سے ایکسکریٹ آؤٹ ہو جاتی ہے اس کی باڈی جو ڈائجیسٹیو سسٹم ہے اس کے لیے اس کی باڈی میں سنگل اوپنگ ہوتی ہے ماؤت کے تھرہو یہ فوڈ کو لیتا بھی ہے اور انڈائجیسٹڈ فوڈ کو باڈی میں سے ایکسکریٹ آؤٹ بھی کرتا ہے